سب سے پہلے میں بزنس دے لوں اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں پہلا آپ کو دے رہا ہوں خوارج صاحب آپ کو دے رہا ہوں سب سے پہلے ابھی اس طرف سے بولے ہیں ڈونٹ ڈکٹیٹ تا چیر آپ تشریف رکھیں آپ کو ملے گا آپ کو ملے گا آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں آپ کو ملے گا ابھی اس طرف سے بولے ہیں لیڈر آف اپوزیشن سب دو منٹ کے لیے بول دیں آپ چیر کو ڈکٹیٹ تو نہ کریں اس کے بعد دے رہا ہوں اس کے بعد دے رہا ہوں جی بولیں شکریہ جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی پاتی کے قائد جناب بلاول بھوٹو زرداری صاحب کا صدر آصف علی زرداری صاحب کا اپنے والد سید یوسف رضا گلانی صاحب کا اور اپنے حلقے کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے میں پاکستان مسلم ڈیگ نواز میاں محمد نواز شریف صاحب کا میاں محمد شباز شریف صاحب وزیر آزم صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری سپورٹ کی ہے اور چارٹر آف ڈیموکرسی کی سپیرٹ کو بلدرہ رکھا ہے یہ کلپن نہیں ہو سکتی گیلری سے پلیز جناب سپیکر میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں وہ میرے والد سید یوسف رضا گلانی صاحب کی سیٹ ہے اور اس سیٹ سے اور اس سیٹ سے ان کو محترمہ بینظیر بھوٹو شہید نے ٹکٹ دیا اور وہ چار سال اس ملک کے وزیر آزم رہے میں ملتان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نفرت تقسیم اور جھوٹے پروپاگینڈا کی سیاست کو دفن کیا ہے اور ترقی خوشحالی اور روشن مستقبل کے بیانیے کو چنا ہے جناب سپیکر جس خطے سے ہمارا تعلق ہے وہ جنوبی پنجاب ہے اور جنوبی پنجاب کی عوام کی محرومیوں کے اضالے کے لیے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا ایک علیدہ صوبہ ہونا چاہیے جس کی آواز ہم انشاءاللہ تعالیٰ قومی اسمبلی میں اٹھاتے رہیں گے میں جناب سپیکر اپنے شہر کے نوجوانوں سے مل کے آیا ہوں اور میرے شہر کے نوجوانوں میں ایک ان کے امبر ایک فرسٹیشن ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ایوان کو ریلائز ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس بجٹ میں خوپ دینے کی ضرورت ہے اور جس میں ہمیں اس ملک میں آئی ٹی ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے میں جناب سپیکر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کو رفا اور غازہ کے معصوم بچوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور ہر انٹرنیشنل فورم پہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے شکریہ جناب سپیکر for giving me the opportunity